ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ مشینیں صرف اور صرف بائیس ہزار روپے کی آپ لوگوں کو دی جائیں گی اب ان آٹھ مشینوں میں سے کون سی مشین کیا کام کرتی ہے اور اس کے فیچرز اور سپیسکیشنز کیا ہیں چلیے آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں سب سے چھوٹی مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جناب اس مشین سے بسکٹ تیار کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کو اس مشین کو اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ مشین کتنی ڈائیوں کے ساتھ آپ لوگوں کو کتنے کی ملے گی اگر ہم لوگ اس مشین کو اوپن کریں تو جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی مشین ہے اور اس کی مشین اور اس مشین کی قیمت زیادہ نہیں ہے جناب بہت ہی مناسب قیمت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ مشین ملے گی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ڈائیاں آپ لوگوں کو اس مشین کے ساتھ دی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ مختلف طریقوں سے آٹھ مختلف قسم کے آپ لوگ اس چھوٹی سی مشین سے بسکٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اس کو اوپن کر کے جناب اس میں ڈائی لگائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی ریسپی آئیڈ کریں گے اور یہاں سے پریس کریں گے آپ لوگوں کے بسکٹ تیار ہیں اگر ہم لوگ اس مشین کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف پندرہ سور پیکک ملے گی اگر آپ لوگ بسکٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اس کی ریسپی کا نہیں پتا تو ہم آپ لوگوں کو جناب اے ٹو زیک انفرمیشن پروائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے بسکٹ کی ریسپی کیسے تیار کرنی ہے کیا طریقے کار ہیں آپ لوگوں نے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے کیسے پیککنگ کرنی ہے سب کچھ ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو اس کے بعد جناب اس سے تھوڑی سی بڑی مشین ہے یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جناب ایک مشین سے آپ لوگ چار پانچ مختلف قسم کے پروڈکس تیار کر سکتے ہیں ایک مشین پانچ کاروبار ہے اور اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ آپ لوگ سن کر حیران رہ جائیں گے اور سٹیر بوڈی میں یہ مشین تیار کی گئی ہے اور اچھی مشین ہے وزن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کا وزن ہے اور اس کے بعد جناب اس کے اندر تقریباً چھ ساتھ دائیاں دی جائیں گی دائیاں بھی آپ لوگوں کو نکال کے چیک کروا دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی دائیاں ہیں ایک دو تین چار اب یہ جو ڈائیاں ہیں اس سے کیا کیا بندہ ہے ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہے جناب پکوڑیاں اس سے بنائی جاتی ہیں دائی پر لوگ کے اندر جو ایڈ ہوتی ہیں وہ موٹی سوہیاں اس سے بنتی ہیں چپٹی نمکو اس سے تیار ہوتی ہے یہ بھی نمکو کے لیے ڈائی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ نوڈلز فیکٹی وغیرہ بھی آپ لوگ اس مشین سے تیار کر سکتے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ ڈائی دی جائے گی اگر ہم لوگ اس مشین کی قیمت کی بار کریں تو یہ آپ لوگوں کو صرف بائی سو پچاس روپے کی دی جائے گی اگر آپ لوگ یہ مکمل پیکٹ لیں گے تو اس پیکٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ مشین سستی پڑے گی تو چلیئے جناب نیکس پروڈکٹ کی طرف نیکس پروڈکٹ ہے ہماری یہ والی اس کو جناب ہم لوگ ڈڈو مشین بھی بولتے ہیں اور یہ پاکستان کی پہلی مشین ہے جو الحمدللہ سلطان مشینری ہاؤس پتوں کی میں موجود ہے اور اس کو پیاز کٹر بھی بولتے ہیں لیکن ہم لوگ اس مشین سے لیز بنائیں گے اب لیز کیسے بنائیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آلو رکھنا ہے اس جگہ پہ آلو رکھنا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے نیکس آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایسے گھوماتے جانا ہے آپ لوگوں کی لیز بننا شروع ہو جائے گی کیونکہ بہت ہی بہترین یہ مشین تیار کی گئی ہے اور اگر آپ لوگ اس مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف ملے گی 3500 روپے کی اگر آپ لوگ یہ پورا سیٹ اپ لے گئے پھر آپ لوگوں کو یہ مشین سستی پڑے گی اچھا نیکس ہم لوگ اس مشین کو دیکھتے ہیں یہ چھوٹی اس مشینہ بہت زبردست کام کرتی ہے یہ آپ لوگ اس کے بلیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھے بلیڈ ہیں اور ہیوی ڈیوٹی یہ مشین ہے آپ لوگ اس کو گھر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے لیے بھی بہترین ہے اگر آپ لوگ اس سے چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھی ہے اگر ہم لوگ اس مشین کی کپیسٹی کی بات کریں اگر ہم لوگ اس مشین کی کپیسٹی کی بات کریں تو اس میں تقریباً آدھا پاؤ مٹیریل آپ لوگ ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں تو اس مشین سے کون کون سا بزنس کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں مرچ مسالے کا بزنس آپ لوگ اس سے کر سکتے ہیں کوئی بھی جڑی بوٹی آپ لوگ اس میں گرائنڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ لوگ چھوٹے لیول پر پیک کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت آسانی آپ لوگ گرائنڈ کر کے پیک کر سکتے ہیں اس مشین کی قیمت کی اگر ہم لوگ واقع کریں تو جتنے اس مشین کے فیچرز ہیں فنکشنز ہیں اس لحاظ سے اس کی قیمت بہت ہی مناسب ہے اٹھائیسو روپے کی آپ لوگوں کی یہ مشین ملے گی اور بہت ہی سستی ہے گر کے لیے اور کشن گیجر کے لیے بہترین یہ مشین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائر بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دی جائے گی اچھا نیکس یہ بہت ہی مشین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ بھی بہت ہی بہترین ہے آپ لوگ مشین جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زبردست ہے اس سے آپ لوگ اگر کاروبر کرنا چاہتے ہیں کاروبر بھی ہو جائے گا اگر آپ لوگ گھر میں یوز کے لیے اس کو لیں گے تو جناب پھر بھی بہترین ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا میر فیچر جو آپ لوگوں کے ساتھ اسکت کریں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فادہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اس مشین کو کسی بھی ٹیبل کے ساتھ اڈیجس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس مشین سے کسی بھی چیز کو کرش کر سکتے ہیں مطلب گاجر مولی چکندر وغیرہ کوئی بھی چیز آپ لوگ یہاں پر رکھیں یہاں سے گمائیں آپ لوگ اس کو بہت سانی جو ہے چلا بھی سکتے ہیں آپریڈ کر سکتے ہیں اور اس سے پروڈکٹ آپ لوگ بنا سکتے ہیں ایک گھنٹے کا کام یقین مانی ہے آپ لوگ صرف اور صرف پانچ میرن میں کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس مشین سے آپ لوگ بزنس کیسے کریں گے بزنس کے اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ لوگ نے یہاں پر آلو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے گمانا ہے کرش ہو جائے گا آلو آلو جب کرش ہوگا تو اس کے بعد کرش کی ہوئے آلو آپ لوگ نے اس فرائر کے اندر ڈالیں آپ لوگ فرائر کرنے کے لیے جناب کوئی بھی پتیلی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی یا کوئی بھی کڑائی لے سکتے ہیں کڑائی کے اندر بھی آپ لوگ فرائر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ فرائر کے اندر فرائر کریں گے تو پھر تو بہترین ہو جائے گا فرائر کی طرح بھی ہم لوگ جاتے ہیں لیکن فیل وقت ہم لوگ اس مشین کو ڈسکس کر لیں کہ یہ مشین آپ لوگوں کو کتنے کی ملے گی اور اس سے آپ لوگ کیسے بزنس کریں گے بزنس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں نے آلو یہاں پر رکھنا ہے گھمانا ہے کرش کرنا کرش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرش کیوئے آلو کو فرائی کرنا ہے تو آپ لوگوں کے جناب پوٹیٹو کرش تیار ہیں پوٹیٹو کرش پاکستان کے پہلے پروڈکٹس ہیں جو کسی بھی بندے نے ابھی فیل وقت تو لانچ نہیں کیے یہ ہمارے پروڈکٹس تیار کیے گ رہے ہیں اگر آپ لوگ پوٹیٹو کرش اس مشین سے تیار کر کے سیل کریں گے تو یقین مانیے نئے پروڈکٹ آپ لوگوں کو اچھا خاصا پروفٹ دے سکتے ہیں اس مشین کی قیمت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 3300 روپے کی ملے گی اور اگر آپ لوگ لوگ لوہی کی بوڈی والی مشین لیں گے تو وہ آپ لوگوں کو 2800 روپے کی ملے گی یہ سٹیل بوڈی میں تیار کی گئی ہے یہ آپ لوگوں کو 3300 روپے کی ملے گی اس کے بعد نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ جو مش مشین ہے اس کو بولتے ہیں پوٹیٹو سپائرل مشین یہ آپ لوگوں کو بہت ہی سستی ملے گی یہ بھی آپ لوگوں کو بہت ہی سستی ملے گی اور اس کے فنکشنز بھی آپ لوگوں کو ابھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے یہاں سے اس کا بٹن اوپر کرنے آپ لوگوں نے اور ادھر سے آپ لوگوں نے کھینچنا کھینچیے گا ایسے کھینچے گے جناب اس مشین کو پوٹیٹو سپائرل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دو ایکسٹا بلیڈ بھی دیئے جائیں گے اور ساتھ اس کے ایک ہmouthھی یہاں سے پکڑنے کیلئے بھی یہاں پھر آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے گمانا ہے آپ لوگوں کے پوٹیٹو سپائرل یہاں سے بنتے جائیں گے یہ اس کا بٹن ہے اس کو اوپر کرنا ہے اور اوپر کرنے کے بعد ادھر سے بائر کی طرف کھینچے گے یہاں بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا سٹک کے ساتھ آلو لگا کے اندر ایڈ کرنا اس کے بعد دوبارہ اس کو اندر کی طرف کریں گے تو یہ آلو جو اس کے ساتھ لگا ہوگا وہ یہاں سے گماتے جائیں گے وہ سپائرل میں کروٹ ہو جائے گا اس کی قیمت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ آپ لوگ ان کو ملے گی صرف اور صرف پینتی سو روپے کی ڈلیوری چارجز کے الگ ہیں نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں ایک اور ہماری جو زبردست مشین ہے چھوٹی سی اس کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو فنگر چپس مشین بولتے ہیں اس سے آپ لوگ آلو کی فنگر چپس بنا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی مشین ہے لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اچھی بنے گی ہے اور اس کے جو سراغ ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو ڈائی وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں سے ساتھ ہی دی جائے گی اور یہ اس کا ہینڈل ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو پریس کرنا ہے یہاں سے ہینڈل لگا کے یہاں سے ہینڈل لگا کے آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے علو ایڈ کر کے یہاں پہ اور آپ لوگوں کے فنگر چپس بننا شروع جائیں گے اس مشین کی قیمت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو ملے گی صرف 1500 روپے کی اور اگر آپ لوگ اس سے بڑی لینا چاہتے ہیں تو 3000 روپے کی بھی مل جائے گی 5000 روپے کی بھی مل جائے گی جناب ایک دو ٹین چار پانچ چھے اور ساتھ سینوں کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جناب اس فرائر کے اندر تیار کیا جاتے ہیں آپ لوگوں نے جتنے بھی پروڈکٹس جو آپ لوگ ان تمام مختلف مشینوں سے بنائیں گے ان فرائر کے اندر آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں فرائر کے اندر جناب جیسے آپ لوگ ایڈ کریں گے آپ لوگوں کے پروڈکٹ فرائی ہو جائیں گے فرائی ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کسٹمر کو پروائیڈ کرنے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو مہنگا نہیں ملے گا بہت ہی سستا آپ لوگوں کو ملے گا کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں ان کے چارجز بہت ہی کم ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں دی جائے گی سب سے پہلے تو جناب اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کلر ڈھوپری دی جائے گی اس کے بعد آپ لوگ دیش سکتے ہیں یہ پتیلا بھی اس کے ساتھ دیا جائے گا اس کی کپیسٹری کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں تقریباً 8 سے 9 لٹر آئل آپ لوگ بہت سانی ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اس کے نیچے برنر بھی لگا ہوئے آپ لوگ نے یہاں سے برنر وغیرہ جلانا ہے اور آپ لوگوں کا سسٹم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ فرائر نہیں خریدے اس کی جگہ پر کڑائی ہم لوگ یوز کر لیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اگر آپ لوگ فرائر خریدے ہیں تو آپ لوگ اس سے فائدہ زیادہ حاصل کر سکیں گے بنسبت کڑائی کی کیسے آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ پتیلا بھی دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہاں پر چولے کا جو سسٹم ہے وہ بھی مکمل دیا جائے گا اس کے علاوہ برنر وغیرہ بھی دیا جائے گا آپ لوگوں نے صرف گیا سالنڈر اس کے ساتھ لگانا ہے تو آپ لوگوں کا مکمل سیٹ اپ شروع ہو جائے گا ایک دیکھیں ڈیسنٹ لگ رہا ہے آپ لوگ ٹیبل پر رکھیں گے اچھا لگے گا پروفیشنل لگے گا آپ لوگ چھوٹا سا ٹیبل بنا لیں اور کہیں پر بھی اس کو رکھیں آپ لوگ اپنا جو ہے وہ ایک اچھا روزگار شروع کر سکتے ہیں اس فرائر کی اگر ہم لوگ قیمت کی بات کر رہے تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف ملے گا پینسٹ سو روپے کا اگر آپ لوگ اکیلہ لیں گے تو ان تمام مشینوں میں سے آپ لوگ کوئی بھی مشین خریدنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو الگ الگ بھی مل جائے گی لیکن اگر آپ لوگ یہ پورا سیٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو یہ پورا سیٹ اپ آپ لوگوں کو صرف اور صرف بائیس ہزار روپے کا ملے گا اگر آپ لوگ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کر نمبر پر رابطہ کیجئے سلطان مشینری ہاؤس پتوں کی یہاں پر آپ لوگ وزٹ بھی کر سکتے ہیں